اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصم کریشی آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس کیو لائیو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ازاد کشمیر کے اندر ماہ رمضان کے شروع ہونے کے ساتھ ہی ایک جو ہے وہ بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ ازاد کشمیر کی موجودہ حکومت کا کسی بھی وقت خاتمہ ہو سکتا ہے جبکہ جو سابق وزیراعظم ہے راجہ فاروق عدر انہوں نے بھی کہا دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ وزراء نے پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ جی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اصل وجہ کیا ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے کیا چودی انوار اللکھ کو اندر سے خطرہ ہے یا کہ کوئی باہر سے ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اچانک آپ نے دیکھا کہ بیرستر سلطان بھی مترک ہوئے لیکن خرابیہ صحت کی وجہ سے دوبارہ جو ہے وہ اسلامباد چلے گئے انہوں نے اچانک جو ہے وہ میر پر میں جو افتار دنر رکھا کھڑی میں رکھا اسی طرح انہوں نے کوٹلی میں بھی رکھا لیکن خرابیہ صحت کی وجہ سے واپس چلے گئے کیا وہ بھی سسلے کی کڑی تھی کہ کوئی حکومت کو جو ہے وہ بوسٹ کیا جائے انہیں کوئی ان کے لیے کوئی کام کیا جا سکے یا یہ معاملہ کیا ہے میرے ساتھ جناب عمر فاروق صاحب موجود ہیں عمر فاروق صاحب پچھلے چند روز سے ازاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ جی کسی بھی وقت جو ہے وہ انوار اللہ کا حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے نئی حکومت آئے گی نئی حکومت میں کون وزیراعظم ہوگا کون صدر ہوگا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہے ذرا ہمارے ناظرین جو ہے وہ ازاد کشمیر کی سیاست پر بڑی نظر رکھتے ہیں ان کو ذرا اپ ڈیڈ کرنے جی آسل صاحب سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ہماری دوشتہ اس جو الیکشن ہوئے تھے یہ جو آلیہ الیکشن کے جو ازاد کشمیر میں اس میں یہ رمضان جو ہے نا یہ بڑی تبدیلی کا پیشکیمہ ثابت ہوتا ہے عبدالقیوم میازی صاحب جب مزیراعظم بنے تو رمضان میں ہی پیرا رمضان تھا ہے صحیح بات ہے ان کے اخلافت میں اعتماد کی قرارداد آئی اور بچارے پارا ہو گئے پھر دوسرا رمضان تھے دار تنیری میاز پہ بھاری ثابت ہوا وہ بھی سال بعد انچرتہ بنے اور وہ اپنے گھر کو گیا تیسر رمضان جو ہی آیا تو راجہ فاروق حضرت صاحب نے کھڑا کیا وہ انہیں وہاں ذکرہ باب نے بیان دیا کہ چودے انوار اللہ کے اخلاف جو جلد انوار اللہ صاحب کا ایک ہے ترزے حکومت اور ایک ہے ان کی اتعادی دماتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نون لی گیا یا پیرس پارٹی ہے انہیں چودے انوار اللہ کے ترزے حکومت سے اخلاف ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شخصی عامریت قائم کر دی گئی ہے چودے انوار اللہ صاحب نہ کسی کی سنتے ہیں نہ کسی کی مانتے ہیں اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کا قلعہ بڑا مضبوط ہے وہ تھا ان پارٹیوں کے ساتھ پہ آئے ہیں نہ وہ جو جیتے تو الیکشن وہ بیٹی آئی کے ٹکٹ پہ تھے لیکن وہ جو وزریعظم بنے ہیں وہ زہر سی بات ہے نون نے بھی انہیں بوٹ دیا سندان عطیق نے بھی بوٹ دیا بیرس پارٹی نے بھی انہیں بوٹ دیا فارورد بلاب نے بھی انہیں بوٹ دیا تھا تو ان کے طرزی حکومت سے نون اور پارٹی شاکی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزریعظم نے تمام امور جتنے بھی وزارتوں کے امور ہیں وہ بھی اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں اور سیکٹریز بیوروکریسی کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا ہوئا ہے وہ جو گزراہ ہیں یا کابینہ کے جو ارکان ہیں بڑی کابینہ ہے وہ چھتیس سے زیادہ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بے بس ہیں ان کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے تشویش ضرور ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انوار علاقہ حکومت صحیح کام کر رہی ہے نہ کسی نہ خود کھا رہے ہیں اور نہ کسی کو کھانے دے رہے ہیں ہاں یہ آجا اس کے ساتھ ایک اور گھام یہ ہوا کہ اعتصاب بیورو نے بھی اتنی کاروائییں شروع کر دیئیں آپ نے دیکھا پچھلی جنہوں کہ اعتصاب بیورو نے وہاں کاروائی کرتے ہوئے یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہاں وہ کچھ ملازمین کو وہاں گرستار کیا جس میں چودری امتیاز تھے اور کچھ اور لوگ تھے اور مزید کی گرستاریاں بھی امریکیام میں آنے والی ہیں چونکہ وہاں بھی ایک جنرل صاحب اعتصاب بیورو کے وہ چیئرمین لگے وہ تائینات ہو چکے ٹھیک تو اس ان حالات میں آم رمضان بھی تھا تو راجہ فاروق عدد نہیں سمجھا کہ چونکہ مرکز میں پیرست پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ حکومت آگئی ہے تو آزاد کشمیر میں نون لیگ اور پیرست پارٹی یہ کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑے ووٹوں کا فرق رہ جاتا ہے چار پانچ ووٹوں کا فرق رہ جاتا ہے تو وہ ہم یہاں بھی ایک تبدیلی لائے اور ایک نئی حکومت بنائے اس لئے انہیں بیان دیا اب اشو یہاں یہ ہوا انہیں بیان دیا ان کے جو وزیر ہیں نون لی کے کرمل وقار نور جو سینئر وزیر ہیں انہوں نے ہی اس بیان کی تبدیل کر دی کہ کوئی نہیں حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے چونکہ انوار مضبوط ہے اور فلا فلا مزرعات اخلاف انہیں صاحب ملاتے پرس کا حرص کر دی اس پہ نون لیگ کی اندرونی اندیماتوں میں اخلاف ہوا کہ مزیر کچھ کے رہے صاحبہ بزریعظم کچھ کے رہے کانی کیا ہے اب راجہ خاروق قیدر اور شاہ علام قیدر وہ شاہ علام قیدر صاحب تو خاموش ہے اس معاملے پر زیادہ نہیں بول رہے راجہ خاروق قیدر صاحب اور ان کے جو قریب لوگ ہیں وہ شاقی ہیں حکومت سے انہیں یہ کہا کہ ہم نے جی مرکز میں کیٹ دیا ہے شہباز شریف کو جو صدر ایم پارٹی کے کہ اب اس کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے اب یہ فیصلہ انہیں کرنا ہے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے شہباز شریف نے تو میرے خیال میں اس میں حالت یہ ہے جی آسا صاحب اس میں جو آپ کو حالات یہ ہے کہ وزیری امور کشمیر کے بھی تائلاتی نہیں ہوئی اور یہ عوضہ بیتہ خالی ہے اگر یہ عوضہ جاتا ہے پیرز پارٹی کی طرح پیرز پارٹی کابینہ میں شامل ہوتی ہے تو کھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا آزاق کشمیر کی حکومت تبدیل کرنی ہے نہیں کرنی ایک بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ابھی ہاں مرکز میں اتنی کوئی مضبوط نہیں ہے صحیح بات ان کے اپنے مسائلیں اتنے زیادہ مسائل میں رکھتے ہیں ابھی انہیں آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہے بجٹ بنانا ہے بجٹ کے بعد یہ دیکھیں گے کہ آیا آزاق کشمیر کی طرح نظر کریں گے کہ آیا ادھر بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو مجھے نہیں لگتا کہ پوری طور پر یہ ایسا کوئی دنگل ہو آپ دیکھیں گے اپریل میں شروع میں یہ سینٹ کے الیکشن ہے ایکیس اپریل کو میں ہم نے جو سیٹیں زمینی الیکشن کی ویسے خالی ہوتی زمینی الیکشن ہے ان میں تو اس کے بعد بجٹ ہے بجٹ کے بعد دیکھیں گے کہ کیا مرنے ہے کیا نہیں تو فیلال کوشش تو کر رہی ہے فراجہ وارو قدر کی اس حکومت سے چھکڑا آزم کیے جائے لیکن مجھے فیلال پوری طور پر ایسا کوئی نظر نہیں آرہا چاہاں سے کیا انوار اللہ کا حکومت کو اس لیے جو ہے وہ اتارا جا رہا ہے ان کو جو ہے وہ گھر بیجا جا رہا ہے کہ وہ بیروکریسی پر ان کی مضبوط گریفت ہے اتصاب جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کا اتصاب ہونا چاہیے اگر یہ وجہ ہے تو پھر میرے خیال میں انوار اللہ کا حکومت کے ساتھ زیادتی ہوگی انہیں کام کرنے دیا جائے اگر وہ نیک نیتی سے کام کرنا چاہتے ہیں کہ بیروکریسی کو بھی کہ آپ دیکھیں کہ عوام کو اگر فائدہ پہنچ رہا ہے ظاہر ہے جب عوام کو فائدہ پہنچے گا تو جو دیڈران ہیں ان کا تو نقصان ہو گئی تو وہ چاہتے ہوں گے کہ جی ہماری اجارہ داری ہو تو اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اگر فرض کریں کہ ایک منٹ کے لیے کہ انوار اللہ کا حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے جس طرح آپ نے کہا اپیوز پارٹی جو ہے وہ ظاہر اپیوز پارٹی ازاد کشمیر کے اندر زیادہ سیٹے رکھتی ہے تو وزیراعظم تو ان کا ہوگا تو جب وزیراعظم ان کا ہوگا تو پھر مسلم لیگ نون کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں ایک ایک دو چیزیں سار نے اس میں بدون کہ یہ جو فاروق ایزر صاحب کا بیان آیا کہ یہ عظم اعتماد والا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو جنوار اللہ نے وہ محکمہ جنگلات کے ملازمین تھے انہیں وہ جو ان کے مطالبات ہے وہ منظور کر لیے پھر اس طرح کچھ اور لوگ کے مسائل تھے وہ بہت ہی حل کر دیئے تو میرے خیال میں جب جاندار اپوزیشن نہیں ہوگی تو اس میں پھر زیادہ سی بات ہے شخصی عامری حکومت تو قائم ہوتی ہے خواجہ فاروق جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور پی ٹی آئی کے رنماء ہیں تو آزار کشمیر میں جو پی ٹی آئی وہ اپوزیشن میں ہے آزار کشمیر سمدے میں لیکن جو ابھی تک جو ان کا اپوزیشن کا کردار اپی ٹی آئی ایزان کی حمدی کو کسی موقع پہ بھی انہیں حکومت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا اور نہیں انہیں کوئی مسئلہ کھڑا کیا ہے جس کے لئے سے جو چولی انوار لکھ صاحب وہ بڑے سینہ کھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے کچھ پروائی نہیں ہے ظاہرہ وہ اول کا عیساء ہے نا انوار لکھ ظاہرہ راجہ پروں کا نصاب کا جو بیان ہے یا جو چیزیں ہیں یہ میرے خیال میں اپوزیشن کا کام کر رہی ہیں تو یہ اپوزیشن ہونی چاہیے جب تک یہ نہیں ہوگی تو حکومت اس وقت تک کام بھی نہیں کرتی ایک بات دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ وزیراعظم کون ہوگا تو ایک سی بات ہے اس پہ فیصلہ یہ مرکز اگر ایسا کو ہوا کہ چینج کرنا ہے تو پھلتہ ہے مرکز نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور مرکز پر کس کا فیصلہ کرتا ہے کہ وزیراعظم کون ہوگا کس کا ہوگا اس کے حوالے سے جو جو بزاہر صورت ہے جہاں جس کی اکسیویت ہے جو فارمولا تیپ آیا ہے پیوز بارٹی اور نون لیگ کے ادرمیان مرکز میں تو وہ اسی کے حوالے کی جا رہی ہے جیسے بلوجستان میں پیوز بارٹی کی اکسیویت تھی تو وزیراعظم کو دیا گیا ہے تو اگر یہاں بھی وہی فارمولا کا اپلائی کیا گیا تو مجھے خیال میں وزیراعظم تو وزیراعظم تو وزیراعظم تو وزیراعظم کا ہوگا حالواتہ باقی کچھ سپیکر بارا یا کچھ اور ہو جائے وہ نون لیگ کو مل جائیں لیکن نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ شاید ادرمیان پارٹی کے برسر اقدار آنے کے بعد اور ان کی پولیشن میں جو نون لیگ کے جو کام ہیں رکی ہوئے ہیں وہ کام شاید ہو جائیں تو اس ویسے جو کام یہ نروار حکومت میں نہیں ہو رہے اور وہ ان کو امید رہ دگائے ہیں کہ امیلی کوئی جانتا چینجنگ آتی ہے تبدیلی آتی ہے تو اس میں شہروں کے مسائل بھی آنا ہو جائیں کیونکہ در آگے نیکس کے الیکشن بھی آئے گا تو انہوں نے بھی امام کے پاس جانا ہے ٹھیک تو میرے خیال میں یہ جو صدر ریاست نے اچانک جو ہے وہ افتار ڈینر کا آغاز بھی کیا تھا وہ بھی اسی سلسلے کی کری تھی کہ کہیں مجھے نہ اتارنے تو چلو میں تھوڑا سا جوہاں وہ مودی کے خلاف ہی کاروائی شروع کر دوں اس لئے انہوں نے کہا کہ میری دشمنی مودی کے ساتھ ہے میری کسی کے ساتھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے تو رہنا صدر ہی ہے یہ رکھیں یہ اگلے رکھیں وزیراعظم تو بننا نہیں ہے اس لئے وہ خاموشی انہوں نے کیا رکھ لی انہوں نے کہا کہ اسی میں بہتری ہے جو چلوڑا سسٹم اسی کو چلاتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کہ جو ازاد کشمیر کے مبران ہے وہ سابقہ کی طرح اس دفعہ ویڈیو رمضان میں جو وائدہ کرتے ہیں اس پر پورا اترتے ہیں قومت کے خاتمے میں کتنا کردار ادا کرتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کا پتا چلے گا بہت شکریہ عمر فاروق صاحب ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی بہت شکریہ